منظر کچھ یوں ہے جناب والا کہ ہر شے ہر فیل یہ پرچار کرنے لگ جائے کہ ایسے نہیں چلے گا حق کو حق کہنا اور ظلم کے خلاف بولنا اگرچہ مشکل تو ضرور ہے لیکن ناممکن کا تصور تو نہیں شرط یہ ہے صدرالی وقار کے قوت پرواز اس وقت ہی بازوں کو جان بخشتی ہے کہ یہ بات کہنے اور حق کا پرچار کرنے کی ٹھان لی جائے اور یہ صدا لگا دی جائے کہ ایسے نہیں چلے گا کیونکہ کوہ ساروں کی مانند بھی ظلم سامنے کھڑا ہو سمندر کی مانند زیادتیاں اپنی پھیلائے ہر زیادتیاں اپنی پھیلائے اور ظلم کے آگے ڈج جانا یعنی صدرالی وقار پاکستان ایک پاکستان ایک نظم ملکت ہے پاکستان ایک نظم مملکت ہے یعنی ہر شے ہر فیل یہ پرچار کرنے لگ جائے کہ ایسے نہیں چلے گا علل اعلان ہوتے ہیں یہاں سودے زمیروں کے یہ وہ نبازار ہے جہاں فرشتے عام بکتے ہیں یہاں تہذیب بکتی ہیں یہاں فرمان بکتے ہیں ذرا تم دام تو بدلو یہاں ایمان بکتے ہیں اور صدرالی وقار کہ جس قوم کے افراد علمی لحاظ سے افضل ہوں ذہنی لحاظ سے مالا مال ہوں اخلاقی لحاظ سے افضل ہوں وہ قوم دنیا کی تمام کاموں پر سبقت لے جاتی ہے یعنی اگر ہر فرد مذبت عمل کا پیکر ہو تو کردار بولے گا آمال بولیں گے کہ ایسے نہیں چلے گا کردار بولے گا آمال بولیں گے کہ ایسے نہیں چلے گا آپ سب لوگ کی سماعت کا بہت شکریہ اے نورِ خدا نورِ بصیرت کی طلب ہے رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے صفی گویا ہے تیرے عشق میں ہم سب برابر مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے رندوں کو سنائے شہل اولاق پلا دے تو شمے کلم کو ید بیزائی عطا کر بچوں کو تو افطار میں تسلیم عطا کر رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول صرف بول انٹرٹینمنٹ پر رمضان میں بول